وزیراعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر کو 1951 میں راورپلی کے گول بھاگ میں جلس عام کے دوران گولی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا دوستو علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو ہمارے ملک کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اپنی پیدائش کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میری پیدائش سے چند روز قبل میرے والد نے عجیب و غریب خواب دیکھا اور دیکھا کہ ایک عجیب و غریب پرندہ فضا میں زمین کے قریب اڑ رہا ہے اور بڑی کسرہ سے لوگوں کا حجوم ہے اس حجوم میں میں بھی ہوں وہ پرندہ کسی کی کوشش سے ہاتھ نہیں آتا لیکن خود بخود میرے دامن میں آگرتا ہے اور میں انہیں اس پرندے کو پکڑ لیا اس کے بعد علامہ اقبال نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے اس خواب کی تعویل کی کہ وہ با اقبال پرندہ میں ہی تھا دوستو سید امیر حسن علامہ اقبال کے پہلے استاد تھے خالج میں پروفیسر آنرڈ نے اقبال علامہ اقبال کو بہت متاثر کیا شاعروں میں انہوں نے اردو کے مشہور شاعر مرزا داگ دہلوی کو اپنا عبدتائی کلام سنایا اور دکھایا فاسی شاعری میں رومی سے متاثر ہوئے فلسفہ ان کا خاص مضمون ہوتا تھا اردو کے پہلے شاعر تھے جنہوں نے انگلستان اور جرمنی کی اونچی درس گاہوں میں تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری لی علامہ اقبال نے جن فلسفیوں کا پڑھا ان میں قابل ذکر افلاتون، ارستو، کارل مارکس، اینگلز، ہیگل، لینن، دانتے، نچے، گویٹے، شوپنہار، بارکسان، ملٹن، شکسپیر، ابن سینہ، فارابی، گزالی، رازی اور رومی شامل ہیں علامہ اقبال نے ان سب کا مطالحہ کیا اور اپنے اکثر شہر میں اس کا اطراف بھی کیا ہے دوستو علامہ اقبال روایتی قسم کے گازل، گزل اور گوشائر نہ تھے انہوں نے سب سے پہلے بطن کو اپنا موضوع بنایا نایا نیا شوالہ، ترانہ مہندی، تصویر درد، ہندوستانی بچے کا غیر، سائے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وغیرہ یہ نظمیں ان کے پہلے دور کی ہیں ان نظموں میں اپنے وطن سے ان کی شدید محبت کا جذبہ جھلکتا ہے ناظرین علامہ اقبال کے انقلابی شاعر تھے وہ مسولونی سے بھی بہت مسادس ہوئے تھے اور لینن سے بھی انہیں محنت کا تبقہ مزدور سے بڑی ہمدردی تھی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرمایہ دار تبقہ کس طرح مزدور کا استحصال کرتا ہے ان کے ذہن میں جس نئے دور کا تصور تھا وہ تقریباً آ ہی گیا روس میں مزدور تبقے کے حکومت ہے اب اپنے ملک میں دیکھ لیجی کہ قائد عوام کے انقلابی صلحات کی بدولت ہر محنت کش کو نہ صرف اس کا اپنا حق مل رہا ہے بلکہ وہ سرمایہ دار کے منافع میں بھی حقدار بنا دیا گیا ہے دوستو علماء اقبال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کی قوم جسے میدان عمل میں ہونا چاہیے تھا رشیوں، مینیوں، صوفیوں اور کھانکاؤں کی خواب شامل رہی ہیں اسی اقبال نے خود ہی کا فلسفہ پیش کیا وہ فرد کے عمل پر زور دیتے تھے تو فرد کی مثال کی ایک ایٹ جیسی ہے مگر الہدہ ایٹ کسی کام کی نہیں ہوتی ایٹ پر ایٹ رکھ کر ایک دیوار کھڑی کی جائے تو پھر ایٹ لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہے اور چھاندار عمارت اس طوار ہو سکتی ہے دوستو انہوں نے فرد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خود کو پہچانے اور اپنی انہ کا خیال رکھے یہاں تک کہ وہ ایک مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے بھی ناز کرتے ہیں ناظرین علامہ ایپال کا کلام بحث جگہ متحرک مصوری بن جاتا ہے اگر ندی پر نظم لکھتے ہیں تو اسے پڑھتے ہوئے ہمیں ندی کے گنگنانے کی آواز سنائی دیتی ہیں اور ساتھی آنکھوں کے سامنے نقشہ کھچ جاتا ہے دوستو علامہ ایقبال نے اپنی ابتدہ گزلوں سے کی پھر وہ اپنے اصلی رنگ کی طرف لوٹا ہے تاہم انہوں نے اپنے دوسرے دور میں بھی جو گزلیں کہیں وہ رول پرور ہیں جیسے ان کی نظمیں زندگی بکش ہیں ناظرین علامہ ایقبال فلسفی بھی تھے اور دانشور بھی تھے شاعر بھی تھے اور قومی رہنما بھی تھے پاکستانی ان کا یہ احسان کبھی بھول نہیں سکتے کہ پاکستان کا خواب یہ علامہ ایقبال نے دیکھا تھا ساتھ ہی انہوں نے اس رہنما کی نشان دہی بھی کر دی تھی جو اس خواب کی عملی تعبیر بچ سکتا تھا یہ اس کا سب سے بڑا احسان تھا نمبر ون پہ ان کی کچھ معلومات ہمارے قومی شاعر علامہ محمد ایقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی مرشد سمجھتے تھے علامہ محمد ایقبال نے اپنی تاریخ پیداش نون نومبر 1877 میں میونکس یونیورسٹی کے داکلے فارم پر تحریر کی تھی ناظرین علامہ ایقبال کی زندگی پر مشہور کتاب روزگار فقیر سید وعید الحسن وعید الدین کی تصنیف ہے علامہ ایقبال کے استاد میر حسن کو حکومت نے شمس العلماء کا خطاب بھی دیا تھا ناظرین مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد ایقبال کا دادا کا نام شیخ محمد رفیق تھا مشہور ماہر تعلیم علامہ ایقبال کے دوست سر راس مسعود کے والد محترم کا نام سید محمود تھا جو سر سید کے بیٹے تھے ناظرین 1938 میں علامہ ایقبال کی وفات ہوئی تھی اسی سال تاریخ آزادی کے مشہور رہنمہ مولا شوکت علی کا بھی انتقال ہوا تھا علامہ ایقبال کی سو سالہ برسی کی تقریب نو نومبر 1977 میں منعقد ہوئی تھی دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر دوستو اس شہر میں دوستو اس شہر میں علامہ ایقبال نے اپنے بیٹے جاوید ایقبال کی کو نصیت بھرا ایک پیغام دیا ہے دوستو علامہ ایقبال کی صاحبزادی محترم منیرہ بانو کی والدہ کا نام محترم سردار بیگن تھا دوستو علامہ ایقبال کے استاد محترم علامہ سید میر حسن کا انتقال 1919 میں ہوا تھا علامہ ایقبال نے اپنا تاریخی خطبہ علامہ ایقبال کے جس جلسے اجلاس میں پیش کیا تھا اس کی صدارت خود علامہ محمد ایقبال نے کی تھی دوستو مشہور عدیب خواجہ حسن نظامی نے علامہ ایقبال کو حکیم الامت کا سکھتاب سے بھی نواز آتا ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ